اور ابھی خبر ہے کہ پاکستان کے فنانچل ایکشن ٹاسک فور سے تین دوزہ براہ راست مذاکرات کل سے شروع ہوں گے اجلاس میں پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ فروری میں پیرس اجلاس میں پاکستان کو گریلس سے نکالنے کے لیے ووٹنگ ہوگی پاکستانی وفت ایف ایٹ ایف سے مذاکرات کے لیے چین پہنچ گیا جبکہ تین روزہ مذاکرات کا آغاز کل سے ہوگا پاکستانی وفت کی قیادت وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اظہر کر رہی ہیں جبکہ نیشنل کاؤنٹر ٹیروریزم آتھارٹی کسٹمز سیٹ پانک فیننشل مونیٹرنگ یونٹ وزارت خارج اور وزارت داخلہ کے حکام وفت میں شامل ہیں بیجنگ میں 23 جنوری تک ہونے والے مذاکرات فیس ٹو فیس ہوں گے اور اجلاس میں پاکستان کی اکار کردگی کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ پاکستان اکتوبر سے جنوری تک 27 شرائط پر عمل درامت کی ریپورٹ پیش کرے گا ریپورٹ 16 فروری سے شروع پیرس اجلاس میں زیر غور لائے جائے گی جس میں پاکستان کی گریلس سے نکالنے کے لیے ووٹنگ ہوگی ادھر پاکستان کی جانب سے گریلس سے نکالنے کے لیے متحررک سفارتی ڈپلومیسی اپناتے ہوئے فی ٹی ایف کے رکن ممارک سے رابطہ جاری ہے جبکہ پاکستان نظرسانی ریپورٹ 8 جنوری کو فی ٹی ایف کو بھیجوا جکا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے دہشتگردوں کی مالی معاونت اور منی راوننگ روکنے کے لیے ٹھوس اقتامات کیے موسیقی